پہلے میں اپنے محسن بلوچستان بلوچستان کی ہمارے جمت اللہ علیہ السلام کی حمیر اور اس کے ساتھیوں کو ویلکم کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہاں پہ ریبز انجیکشنز ہے یہ تمام ڈسٹرک ہیٹھ کورٹر کو فرام کیا ہوا ہے سوائے ڈسٹرک واشق کو اس لوگوں نے پھر مایوس کیا ہوا ہے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ کیو آسپیٹل بارکان ہے ڈی ایچ کیو آسپیٹل میرا بگٹی ہے اس میں سب ڈسٹرکوں کا نام ہے کوانٹیٹی بھی دیا ہوئے مگر اس میں بدبخت ڈسٹرک واشق کو نہیں ڈالا ہوئے میڈم میرے بہن بتا دیں فلیس کاش اگر منسٹر نصیب اللہ مری ہوتے تو شاید دون واشق کو نظرانداز نہیں کرتے میڈا میرا جواب پروائیٹ کیا جاتے ہیں واشق میں ڈی ایچ کیو آسپیٹل ہے نہیں اس لئے وہاں پہ ہم یہ پروائیٹ کر نہیں سکتے جب ڈی ایچ کیو آسپیٹل نہیں ہے اور یہی جواب ان کے اگلا question جو آ رہا ہے زابط صاحب کا اس کے context میں بھی یہی جواب ہوگا جناب سپیکر صاحب میرا بہن کہ ڈیسٹرک واشق میں آج کل ڈی ایچ کیو آسپیٹل نہیں ہے میرا بہن اس کا سوال میں کس سے پوچھوں میں نے بار بار سی ایم بلو شستان کو کہا ہے کہ واشق جیسے ایڈ کوارٹر میں ڈی ایچ کیو آسپیٹل ابھی تک نہیں ہے آخر کیوں نہیں ہے کیوں آپ لوگ کا پاس پیسے نہیں ہے فنڈ نہیں ہے باقی جگہوں میں آپ لوگ دے رہے ہیں دس دس عرب بیس عرب اس ڈیسٹرک کو آپ لوگوں نے کیوں نظر انداز کیا ہے آخر وجہ کیا ہے جناب سپیکر صاحب خدارہ فانانس منسٹر صاحب میرا خیال سے اس کو یاد بھی ہے اس نے ایک دن میرو سی ایم آس گئے ہیں جام صاحب کو بقاعدہ اس نے کہا تھا بھی شاید اس کو بھی یاد آ رہے ہیں کہ جام صاحب خدارہ اس ایڈ کوارٹر ڈی ایچ کیو آسپیٹل کیلئے منظور یہ دے دے مگر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب آپ اس سے پوچھیں اس گورنمنٹ یہ سارے بیٹھے ہیں آخر اس عوام نے اس مظلوم عوام نے یہ محیب وطن ہے پاکستان کیلئے پاکستان کیلئے قربانی دیا ہوا ہے آخر یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ اس کا وجہ کیا ہے آخر کم از کم آپ لوگ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں آخر ہمارے مائیں بینیں جناب سپیکر صاحب بیمار ہوتے ہیں میں اس لئے کو کہاں لے جاؤں آپ مجھے بتا دیں کس آسپیٹل پنجگور میں لے جاؤں وہ تو مر جائیں گے رستے میں خاران میں لے جاؤں وہاں پہ بھی تین چار گھنٹے لگتے ہیں آخر دالبندین تو ساتھ آٹھ نو گھنٹے کے رستہ ہے آخر کیوں اس ڈسٹرک کو نظر انداز کر رہا ہے اس کے عوام نے کیا ظلم کیا ہوا ہے اس کے عوام نے کیا قصور کیا ہوا ہے اس بلوچستان اس کو یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے جناب سپیکر صاحب آخر میں کیا کروں اسیمبلی فورم تو یہی ہے مگر میرا بین میں اسے نہیں کہتا ہوں یہ میرا جواب سی ایم صاحب ہو جاتے جام صاحب پھر اس کا جواب دے دیتا ہے بتا دے میڈم خیر اس کے لئے آپ ایک نئے اگر اس کے لئے آپ جواب ہیں تو مجھے مطمئن کریں جناب سپیکر صاحب اس کے لئے آپ ایک نئے سوال اسمبلی میں لائیں کہ کیوں وہاں بھی تک ڈی ایچ کیو بنا نہیں ہے ایک بولنا ہوتا ہے ایک پھر سوال سبمٹ کرانا ہوتا ہے اسمبلی سیکٹریٹ میں تو آپ یہاں وہ کرا دیں ان لوگوں کو پھر جواب دینا ہوگا ابھی تو یہ کسی اور سوال میں جو ہے آپ ڈی ایچ کیو کا پوچھ رہے ہیں